اس ایوینٹ میں میں گانے والا ہوں مینلی سارے کمپوزیشن انشینٹ سے لے کے مغل سے لے کے لاس صوفی تک میں گا رہا ہوں اور اس پروگرام کی خاصیت اپنے میں ایک جرنی جو ہے میوزک اور ڈانس کی وہ ایک بہت بڑی خاصیت ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں آج پرچلت نہیں ہیں بہت فیمس نہیں ہو پائیں جبکہ وہ ہم لوگ پڑھتے ہیں سنتے ہیں اپنے بزرگ کلاکاروں سے اپنے جتنے بھی ہمارے ڈان ہیں ان سے سنتے ہیں کہ ہم جاتی گائیں سام گائیں پرابند گائیں ایسا کچھ ہوا کرتا تھا جہاں سے شروع ہوتی تھی سنگیت کی یاترہ بٹ اس کو ہم نے کبھی میں نے کبھی اس کو ایز اپا فارمنس میں یا کوئی ایونٹ میں نہیں سنا اب اس کا کوئی بھی کارن ہو سکتا ہے میں اس پہ نہیں مجھے پتا لیکن یہ اس پروگرام کی خاصیت ہے کہ وہاں سے سنگیت اور نرت کی یاترہ آ رہی ہے اور اس کے بعد پھر ایک جو بہت بڑا چینج آتا ہے سنگیت اور نرت میں جو مغل پیریٹ جب نوابوں کا دور تھا اور خاص کر کی نواب واجد علی شاہ تو وہ جو ایک دور آیا جب ترانہ غزل خیال گائی کی ان کا ایک حجوم چالو ہوا ایک ہوا آنے لگ گئی اور پھر پورے دنیا میں آج کی تاریخ میں بھی جو بھارتی سنگیت میں خیال غزل ترانہ اس کے ایک الگ سی ہوا آ گئی ہے ایک الگ سا موڈ آ گیا ایک بہت بڑا چینج ریولیشنری چینج آیا ہے جو بہت سندر اس کی بھی خوبصورتی ہے اور آج کے سمیے میں جو صوفی کا ایک نیا سمیے آ گیا ہے صوفی سنگیت صوفی گائن اور صوفی کتھک تو ہمارا جو ادیش ہے اس کارکرم کو کرنے کا بیسیکلی اپنی سنگیت اور نرت کی یاترہ جو شروع مدب انشینٹ سے لے کے آج تک کی جتنی بہت ایک دم کڑک والی جو یاترہ ہیں جہاں سے بہت میوزیک چینج ہوا وہ وہ ہم نے اس کو پرسط کیا میرے گرو جی میرے پتا جی اچارے پندی تنپم رائی جی کی ساری یہ رچنائیں ان کی سوچ ان کا پورا کنسیو کیا ہوا یہ پروگرام ہے اور ان کے آشرباد سے ہم لوگ کر رہے ہیں تو بس آپ سب کا پیار آپ سب کی بلیسنگز ہمارے ساتھ رہیں تو ہم اس کو آگے اور لے کے جانا چاہتے ہیں دیشوں نہیں بلکہ اس کو انٹرنیشنل لیول تک میں لے کے جانا چاہتا ہوں کہ الگ الگ دیشوں میں اس پروگرام کو ہم لوگ کر سکیں اور جتنا ہمیں آپ سب کا پیار آپ سب کا سپورٹ آپ سب کی بلیسنگز ملیں گی ہم اس کو اور آگے بڑھائیں گے Thank you so much